امریکی صدر ٹرمپ وائٹ آرس کی قومی اسلامتی کونسل کے تحت افانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی نمائندہ کا دفتر بنانے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں جس کے لیے نیا نمائندہ تائنات کیا جائے گا ظلمی خلیلزادہ اور ریٹائر جنرل ڈیگلیس کے نام اس حوالے سے زیرے گردش ہے قبل از یہ خصوصی نمائندہ پاکستان اور افانستان امریکی محبت خارجہ کے تحت کام کرتا تھا اگر خصوصی نمائندہ کا یہ دفتر امریکہ کی قومی اسلامتی کے دفتر میں قائم ہوتا ہے تو لیزا کرٹس بھی شامل ہوں گی کیونکہ وہ قومی اسلامتی کونسل میں جنرل ڈیگلی ایشیا کے امور سے انتلق امریکی صدر کی سینئر مشیر ہے امریکی تضیعہ کاروں کے مطابق سلسلی نمائندہ کے دفتر کی ذمہ داریاں قومی اسلامتی کونسل کو منتقل ہونے سے اس کا کردار مختلف ہو جائے گا جبکہ ظلم خلیلزادہ کو نمائندہ تقرر کرنے سے پاکستان کے لیے صرف پالیسی کا تاثر قائم ہوگا سابق صدر بارک امامہ کے دائی دور میں اس دفتر کو دفتر خارجہ میں ترجیح بنیادوں پر بنایا گیا تھا اور سابق صفیر ریچرڈ ہول بروک مرہوم اس کے پہلے سربراہ مقرر ہوئے تھے ہول بروک کی وفات کے بعد اس دفتر کی حمیت کم ہوتی گئی اور دو ماہ پہلے اگست دوہزار سنارہ میں اسے دفتر خارجہ کے جنوب اور وسط ایشیای مور سے متعلق بیوروں میں زم کر دیا گیا تھا امریکی میڈیا کے مطابق اب اس دفتر کو بحال کر کے نیا نمائندہ تائمات کیا جائے گا جس کے لئے ظلم خلیلزادے اور ریٹائر جنرل ڈگلس لو کے نام دیر گردش ہے ظلم خلیلزادے اور لیٹرن جنرل ڈگلس لو دونوں بہت وسیع اربع رکھتے ہیں اور خطے سے واقفیت بھی رکھتے ہیں ظلم اعلیٰ شورت رکھنے والے اور ایک طاقتور اور پرسر شخصیت قرار دی جاتے ہیں جبکہ جنرل لو کا بھی بہت احترام اور وہ اس عہدے پر پیشہ وارانہ صلاحیت رکھتے ہیں خلیلزادے پاکستان میں کوئی خاص اچھی شورت نہیں رکھتے اس لئے یہ ایک پچیت بھی ہوگی پاکستان میں کچھ لوگ اس تائناتی پر خوش تو ہنگے لیکن اگر ان کا انتخاب ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کے لئے پالیسی پیر سختی کا اشارہ ملتا ہے اور یہ پاکستان امریکہ تعلقات بارے خوشگوار تائسر قائم نہیں کرے گی معظم رضا تبصن اسلام آباد موسیقی